موسیقی اور اس کا جواب حاصل کرتے ہیں آپ کے لئے جو آپ سوچتے ہیں جو آپ پوچھنے چاہتے ہیں آج خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے ایلوپیتی پر پر تو ہم نے بہت پروگرام کی ہے ڈاکٹرز پروفیسر لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ حکومیوپیتی پر بھی پروگرام ہو اور ہم یہ دیکھیں کہ حکومیوپیتی کیا ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں کیا اس کا فائدہ ہے کیا اگر اس کا کوئی نقصان ہے اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے تو ہمارے ساتھ پریکٹیشنر ہیں محروف ڈاکٹر ہیں حامد علی خان صاحب ساتھی ساتھ جو ہے وہ پیتھولوجی لیپ کے نگرہ بھی رہے ہیں آپ کی خصوصی ڈاکٹر صاحب یہ آپ کو ایک خاص اختصاص یا خصوصیت یا سپیشلٹی حاصل ہے کہ آپ ایلوپیتی کا علم بھی رکھتے ہیں اور ہومیوپیتک کے پریکٹیشنر بھی ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ایلوپیتی والے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ہومیوپیتک کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہتے ہیں اور جو ہومیوپیتک والے ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا موثر نہیں ہے ایلوپیتی جتنا کہ مشہور کیا جاتا ہے یہ تناظر موجود ہیں لیکن ہم آپ سے جواب لیتے ہیں کہ آپ ایلوپیتی آپ کے لیب بھی گئے آپ کے لیب کے تمام معاملات بلڈ کے ساری چیزیں اس پر ریسرچ بھی ہے آپ کی ڈائیگنوزس جو چیز ہیں وہ بھی آپ کے کام آتی ہوگی تو یہ بتائیں کہ ہومیوپیتک آپ چاہتے تو در بھی رہتے ہیں آپ کا تجربہ ہے سعودی عرب میں آپ نے پچیس سال کام کیا ہے اور یہاں بھی آپ جو ہے وہ ریسرچ کا ہی کام کر رہے ہیں تو آپ ایلوپیتی کی بجائے آپ ہومیوپیتک کی طرف کیوں گئے بہت اچھا کیوسٹن ہے آپ کا یہ اور یہ کلیر بھی ہونا چاہیے کیونکہ یہ تنازہ ایک عرصے سے چل رہا ہے کہ ایلوپیتی جو ایکسپٹ نہیں کرتے ہومیوپیتک کو اور ہومیوپیتک یہ تو نہیں کہ سکتے ہمیں ایکسپٹ نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ تھوڑے سے لوپ پول ہیں ہومیوپیتک میں کہ اس کی ریسرچ نہیں ہو رہی یا وغیرہ لیکن اگر بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں بہت سے ایسی بیماریاں ہیں جہاں ایلوپیتی جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے اس کے علاج میں جیسے یہ کیسے کمزور پڑ جاتی ہے یہ کلیم آپ کا ڈعویٰ ہے ایسے پریکٹیشنر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایلوپیتی جتنی اس کی ریسرچ ہے اس کا بجٹ ہے دنیا بھر میں بہترین طریقہ علاج ہے اور اس کی جو عدویات ہیں تو بہت بڑا کیک ہے اربو ڈالر تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دیکھیں جھانگیر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ماننا پڑے گا کہ ایلوپیتی کو سپورٹ بہت ہے ان لیمیٹڈ بجٹ ریسرچ اور اس میں شبروز کے کام اس کو بہت آگے بڑھا رہا ہے لیکن اگر ہم بیماریوں کے تناظر میں دیکھیں گے تو بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر ایسے انفیکشن ہیں جس کے اندر انٹی بیٹک سے رزیسٹنٹ ہو جاتا ہے پیشنس تو وہاں پر ایلوپیتی جو ہے ہنڈیکیپ ہو جاتی ہے وہ تو تھرڈ فور جنریشن کی ہنڈیکی بھی کام نہیں کرتی ہے ایسے دو کیسز میں نے ڈیل کی ہیں جس میں ایک لیمپنو ٹیوبرکلوسیس اور ایک سٹیپ سیسٹ کہے اب آپ تپے دک کی بات کر رہے ہیں جیہاں غدود کی ٹی بی اچھا اچھا تو وہ ایسے تھے کہ جو رزیسٹنٹ ہو گئے تھے جو انٹی بیٹکس ہیں ایلوپیتی کی اور پھر وہ ہنڈیکیپ ہو گئے تھے اس کے علاج میں اور نہیں کر پا رہے تھے اور ماشاءاللہ ہمیپیتک سے کیوں ہوا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیپیتک اس کے اوپر نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ متوازی کہیں آپ چل رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ کہیں ہمیپیتک بہت پاورفول اور بڑی موصر ثابت ہوتی ہے کہیں ہمیپیتک کی کچھ کمزوریاں ہیں کہ جو اس کے کرتا دھرتا لوگ ہیں وہ اس کی ریسرچ پہ زور نہیں دے رہے اس کی ڈیولپنٹ پہ زور نہیں دے رہے یہی وجہ ہے کہ اب یہ کمزور پڑ گئے ہیں لیکن یہاں تو ایک بڑا سا سوال یہ نشان ہے جس چیز کی ریسرچ نہیں ہے وہ اس کے ذمہ دار ہوا کوئی بھی ہو تو جس کی ریسرچ نہیں ہے جو پرووین نہیں ہے کئی معاملات میں اور جو اس طرح کے اس کے ادارے نہیں ہے اس کا بجٹ بھی نہیں ہے اور جو ہے وہ اتنی ساری فیسیلٹی نہیں ہے اور اس دعوے کے ساتھ آپ علاج کرتے ہیں تو وہ بنیادی جو مغس ہوتا ہے نا اچھی سے چیز وہ کیا ہے جس کے وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنا پاورفول طریقہ علاج ہیں کہ وہ دنیا میں کڑھوڑوں لوگ اس سے وابستہ ہیں اس علاج کراتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ جو ہے اس کی یقین ہی نہیں رکھتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ کہانی ہے جانگر صاحب بات یہ ہے کہ انڈیویجولی تو اس پہ کام ہو رہا ہے انفرادی طور پہ لوگ اپنے طور پہ تو کر رہے ہیں لیکن ہماری محرومی اور دکھ یہ ہے کہ کوئی انسٹیٹیوٹ یا یونیورسٹی اس کو اون کرنے کے لیے تیار ابھی تک نہیں ہوا ہے اور دیکھئے بڑے محصر علاج کی ہم نے بڑے اچھے ریزرٹس لیے ہیں ہم نے اس میں اور آپ دیکھیں ہمارے پڑوس کے ملک میں بھی جو ہے ماشاءاللہ یہ بہت پھل پھول رہی ہے تو اگر ہم پاکستان میں بھی ہمارا کوئی ادارہ یونیورسٹی اس کو اون کرے اور اس کے اوپر کام کروائے تو یہ فیناً یہ بہت رفی کرے گی تک ایک بات تو یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے جی اگر کوئی اون نہیں کر رہا جی سر تو اس کی جو بیس کمزور ہوگی نا کہ پھر یونیورسٹی بھی نہیں کر رہی انٹرنیشنلی جو ہے ڈرگ آثورٹیز ہوتی ہے وہ بھی آپ پہ تبجہ نہیں دے رہی ہے کچھ ریسرچ ایسی بھی ہے جس سے وہ لوگ باقاعدہ لندہ نید کے جو ایک یونیورسٹی اس کی ریسرچ بھی ہے آسٹریلیا کی یونیورسٹی اس کی بھی ریسرچ ہے کہ جناب ہم نے اتنے اتنے جو ہے وہ بیماریاں رکھتے سامنے اور ان کی دوائیں جو ہے وہ ایلوپیتھی والوں نے کیا نتیجہ صفر اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس لیکن یہ نتیجہ صفر تو نہیں کہا جا سکتا ہمیپیتھ کا انگلینڈ میں اور آسٹریلیا میں کئی کولیجیز ہیں جو کرا رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ صرف یہیں آ جاتا ہے کہ جو ایلوپیتھی کا اتنا مضبوط نظام ہے اور اتنے بجرس ہیں اس کے آگے ہم ڈیم ہو جاتے ہیں ہمارے کیمرمین شہزاد ہیں ابھی وہ ہی بات کر رہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں یہ بہت ہی سلو ہے پرانے زمانی کا کوئی جہاز واد چلا رہے ہیں آپ لوگ اور کتنی سپرسونک چیزیں آگئی ہیں تو یہ کیسے آپ میٹ کر سکتے ہیں اور اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور لوگوں کی تبجھت دلا سکتے ہیں سر یہ غلط کونسیفٹ ہے کہ یہ بہت سلو علاج ہے نہیں ایسا اگر رائٹ ریمیڈی سلیکٹ ہو جائے اور مناسب یعنی بلکل پرفیکٹ ریمیڈی کہ اگر ہم نے سلیکٹ کر لی تو بہت ہی جلدی نتائج آتے ہیں اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک ہمارے پر کیس تھا کہ جو کان کے پیچھے ایک سسٹ تھی اسٹے فوریس کی انگلین امریکا میں اور وہ جہے اس کا علاج علاو پیتھی میں نہیں ہو پا رہتا ہے انٹی بیٹکز نہیں کیونکہ اس کی روڈز تھی جو پھیلی میں تھی چانوں طرف تو پوسیبل نہیں ہو رہا تو سرجن کو جب دکھایا گیا تو سرجن نے کہا میں اس کو آپریٹ نہیں کر سکتا کیونکہ فیشل نرف اگر کٹ ہو گئی تو آپ پرالائز ہو جائیں گی اور جھانگری صاحب اس کا الحمدلہ ہم نے ہمیوپیتک سے علاج کیا اور وہ کیور ہوئی تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیوپیتک موسر نہیں ہے یا اس کو توجہ چاہیے اس طرح کے کیسز ریجسٹر نہیں ہوتی نا کہیں ریجسٹر نہیں ہوتے آپ نے کہا سینہ دوسری تعریف کر رہا ہے لیکن جب آپ اس کو کہیں ریجسٹر کریں اس کا جائزہ لیا جائے کن کن مراحل سے گزرا وہ مرض کس طرح کی آپ نے دوائی دی کس سٹیج پہ جو آپ کو ضروری ہوا آپ لیپ میں بھی انچارج رہے ہیں اب یہ جو ایلوپیتی ہے آپ کا اس کے اندر بھی آپ کا تو اس سے آپ کیا مدد لیتے ہیں دیکھیں اصل میں اس کی بنیاد تو پہلے اس بنیاد پیتی کے سمٹمز کے اوپر ڈائیگنوز کرنا ہوتا تھا لیکن میں چونکہ 35-40 سال پیتھولوجی میں کام کرتا رہا اور اس کی افادیت کو بہت اچھا سمجھتا ہوں تو میں نے جب پریکٹس کرنا چروع کی تو بہت سی جگہوں پہ میں نے بلڈ ٹیسٹ اور سونولوجی الٹرساؤنٹس ان سے ہیلپ لی اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا اور میں یہی لوگوں کی فکر پیدا کرنا چاہتا ہوں ہومیپیتی کے دکٹرز کی وہ لی بی ایس بھی کرنے ہیں نہیں نہیں پھر کیا کہہ چاہتا ہوں اپنے کورسز میں ایک ساؤن پیتھولوجیکل سبجیکٹ رکھیں اور اپنے آپ الوپیتی والوں کو کہہ رہے ہیں نہیں میں ہومیپیتی والوں نہیں آپ کا سبجیکٹ وہ رکھیں یہ کیا ہے نہیں سر دیکھیں آپ اپنے کی سبجیکٹ یہ ہومیپیتی کے وہ سبجیکٹ کیسا ہو تو ہومیپیتی تو پورا سبجیکٹ ہے پورا سبجیکٹ ہے لیکن اس کے شعبیں ہوتے ہیں جب اگر ڈائگنوسیس کے شعبیں میں آپ آئیں گے تو اگر اس میں معروف پیتھولوجیکل کتابیں پڑھائی جائیں پڑھائی جائیں تو کیا بڑھائی ہے مثال کے طور پر اگر ایک پیشنٹ ہائپر ٹروفی آف پروسٹیٹ میں آتا ہے تو اگر اس کا رسون کر کے ہومیپیتی کی داکٹر کو پتہ چل جائے کہ ہاں اس کو ہائپر ٹروفی ہے تو اس کی کام تو بہت آسان ہو جائے گا سہیے وہ سمٹمز پہ سمجھے گا کچھ کرے گا لیکن وہ اتنے سٹیپ آگے بڑھ جائے گا کہ اسے کئی سمٹمز لینے کی ضرورت نہیں ہوگی دیکھیں جو آپ سمٹمز لیتے ہیں جب آپ مرز کی تلاش پہ نکلتے ہیں تو اس کی علامات دیکھتے ہیں اور گہرائی سے دیکھتے ہیں اور پھر ان پوائنٹڈ آپ کو جب مل جاتا ہے تو آپ اس کا علاج کرتے ہیں یہ بات ہے پھر ہوا یہ کہ اچانک اہلو پیتی آگئی اس کے اندر جو ہے نا پیتولوجی بھی آگئی اس سے بھی آپ مدد لے رہے تو یہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ ریکنگنائز کس طرح ہوں گی دو شعبے ایک ساتھ چل رہے ہیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں وہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں کچھ مجھے ایسا بھی میرے علمیں ہیں کہ بہت سارے ڈاکٹر جیتے ہیں پروفیسر جیسے ہیں جو ایلو پیتی کے پروفیسر ہیں وہ سرجن ہیں وہ میڈیسن کے پروفیسر ہیں اور وہ جو ہے وہ ہمی پیتی سے بھی علاج کرنا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑا ہی باریکی سے مرض کو سمجھنے کا نظام ہے جب آپ علامات لیتے ہیں تو آپ یہ سمجھئے کہ اگر ایک مریض کا ایک مرض ہے دو تین مریض ہیں ان کو ایک مرض ہے لیکن ایک کو گرمی سے تکلیف ہوتی ہے اور ایک کو تھنڈ سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کی دوہ بدل جاتی ہے اس کے نتائج بہت اچھے آتے ہیں اگر رائٹ ریمیڈی سیلکٹ ہو جائے اب ہم اسی طرح مثال سمجھتے ہیں کہ یوٹرائن فبرائٹس جو خواتین کا ایک مرض ہے اگر ایلوپیتک میں ڈائیگنوز ہوتا ہے تو اس میں ایک ہی حال ہے کہ رحم کو نکال دیا جائے سرجری کر دیا جائے اور وہ اس سے محروم ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ مرض اپتدا میں پتا چل جائے ہمیپیتک میں تو بہت سے کیسے ہم نے کیور کیے ہاں لیکن آپ کا جو یہ اتراز ہے یہ بالکل ویلیڈ ہے کہ ہم نے کیا اسے ریجسٹر کرایا کیا ہم نے اس کا کوئی ریسرچ پیپر پبلیش کیا تو میرا یہی کہنا ہے ہمیپیتکی فارما سیٹیکلز کو اور کرتے دھرتوں کو کہ بھائی آپ جو ہے اس شعبے میں ریسرچ ان ڈیولپمنٹ کا شعبہ بنائیں اور اس میں ڈیولپمنٹ کریں اور سپورٹ کریں جو کہ اس میں ریسرچ کریں یا پبلیش کرنا چاہتے ہیں اپنے پیپرز یہ تو ایک خواہش ہے کام کنی ہو رہا ہے خواہش آپ نے خواہش ظاہر کر دی ایک وجہ بتا دی نہ آپ کی ایسوسیشن وہ کچھ کام کر رہی ہیں نہ باہر سے آپ کو کوئی سپورٹ مل رہی ہیں پھر تو ایسے ہی رہے گا آپ تو ماہر ہیں آپ تو جو ہے پیتھولوجی سے بھی آپ کا تعلق ہے ہیلوپیتھی ہو گئی نا وہ لیکن ایک ایسے ڈاکٹر کے پر چھوڑ دے کہ وہ وہ وہاں سے پڑھ کے آتا ہے ہمیپیتھی آپ اس سے امید رکھتے ہیں کہ وہ بیلکل اس کی جڑ تک پہنچ جائیں اور اس کا علاج بھی ڈھونڈ لیں اور وہ ٹھیک ٹھیک دوا بھی دے دیں اب یہ جو ہے اتنی امیدیں کیسے آدمی سے جو صرف پڑھ کے رہا تھا ہے اور اس کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے کہاں غلطی کر رہا ہے دیکھنے میں کہاں معینہ کرنے میں کہاں غلطی ہو رہی ہے تو الجھاو ہے نا جانگل صاحب جانگل صاحب آپ کے یہ سوال جو ہے یہ ہمارے لئے بڑا نفع بخش ہے کیونکہ میں اسی میں جگانا چاہتا ہوں اپنی ایسوسییشنز کو کہ ابھی بھی وقتیں کام کر لیں وہاں یہ دم توڑ جائے گی ہمیوپیتھک دیکھیں آپ کو سب سے پہلے تو ضرورت یہ ہے کہ آپ ایک کالیجیز میں ساؤنڈ سسٹم کریں اور ایک ایسا سسٹم پیدا کریں کہ اچھے کولیفائیڈ لوگ آئیں آتے ہیں ان میں تے دیکھیں کوئی بہت ہی ماہر ڈاکٹرز ہمیوپیتھک نکلتے ہیں میں آپ سے اجارت لیتا ہوں یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے مپیتھک کے پریکٹیشنر ہے ریجسٹرڈ پریکٹیشنر ہے اور بڑا کام کیا ہے انہوں نے سعودی عرب میں بھی اور یہاں بھی آپ تو ان کی تجربے سے ان کے مشاہدے سے اور جو رکھتے ہیں خواہش مطالبے رکھتے ہیں اس کو بھی آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں رب صاحب پر ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ہم آپ کا دوبارہ خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے ساتھ خمیپیتھک پریکٹیشنر معروف ڈاکٹر حامید علی صاحب موجود ہیں ان سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے اب صاحب پر ایک بات بتائیں ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ کو شکوہ بھی ہے کہ ریسرچ نہیں ہو رہی توجہ نہیں دی جاری یہ اندیشہ بھی آپ زہر کر رہے ہیں کہ اگر اس میں توجہ نہیں دی گئی تو اتنا بڑا شعبہ جو ہے وہ اور صحت کا غریبوں کی مدد کرنے والا شعبہ سستی دوائی اس میں ملتی ہے وہ کہیں ڈوب نہ جائیں کہیں ختم نہ ہو جائیں لیکن ایک بات بتائیں اس طرف تو کوئی کام نہیں ہوا لیکن یہ جو جرمنی سے ادھر سے ادھر سے بن بن کے دوائیاں آ رہی ہیں اور جو ہے وہ بھک رہی ہیں آپ کو تو آسانی ہو گئی ہو کہ ایک فارمولا دوائی ہے لیکن ادھر تو بہت خرچہ ہو رہا ہے دو سو ارب روپے خرچ کی جاتے ہیں اس شعبے میں کمائن کی جاتی ہے اس کے اندر تو یہ دوائیوں کی جو آپ برانڈڈ دوائیاں لیتے ہیں تو اس سے آپ پہلے تو یہ تھی ہے کہ آپ اولاتے تھے اس کے اندر تھوڑی سے میٹھی میٹھی گولیوں میں میٹھی میٹھی باتوں کے ساتھ آپ اس میں جو وہ دے دیتے تھے چلا جاتا تھا اس کو یہ بھی کہتے تھے اس میں ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ اس میں ڈالنا مالنا تو کچھ نہیں ہے اور وہ دے دیا میٹھی گولی نفسیاتی طور پر اثر کرے گی تو فائدہ ہو جائے گا تو کہیں گے یہ فائدہ تو ہمارا پیدا کردہ ہے ہماری ڈیاغنوز کا نتیجہ ہے یہ جو بہار کی دوائی ہیں کیا کر رہی ہیں جو آپ کے پہلے تو جھانگی صاحب یہ تو خیر ایک الزام اور دیاد کیے کہ ہم کچھ دوا نہیں دالتے ہاں آپ کلر کرے ہیں ایسا نہیں ہے الحمدلہ یہ ایک بڑا مضبوط ریمیڈیز ہیں اور باہر کام ہوا ہے بہت کام ہوا ہے جرمنی میں انگلینگ میں امریکہ میں بڑی معروف فارماسیٹیکلز کمپنی ہے میرا شکوہ اپنے ملک کی فارماسیٹیکلز کمپنی اور اسوسیشن سے ہے کہ اب جاگئے اور اس سٹینڈرڈ کو میچ کیجئے میٹ کیجئے ریسرچ ڈیولپنٹ پیدا کیجئے تاکہ اور ریسرچ پیپر پبلیش ہونے دیجئے کروائیے تو کیا ہوگا کہ اس سے یہ ترقی کرے گی دیکھئے یہ بہت کارمت اور شعبہ ہے دیکھئے کوئی بھی پیتھی چاہے وہ ہومی پیتھی ہو یا ایلو پیتھی ہو وہ کامل نہیں ہے کہیں نہ کہیں کمزور پڑ جاتی ہے بہت کمزور پڑ جاتی ہے بہت سے جگہوں پر جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ یوٹرین فیبرائٹس اگر ہے تو اس کو رحم نکالنا ہے یا اب جیسے میں نے ایک کیس کیا تھا لیمفنوٹ ٹوبرکولاسز کے غدود کی ٹی بی تو جہاں وہ ریزیسٹینڈ ہو گیا انٹیبائیٹک کو تو وہ بھی بس بے یارو مددگار ہو گیا مریض ترسٹ ہوتے ہیں الوپیتھی کے ترسٹ تو وہ تو لاکھوں میں بھی چلے کبھی کبھی چلے جاتے ہیں تو آپ اس طرح منٹلی چیک کرتے ہیں ایک ٹیسٹ کریں گے پھر اس کے بعد دوسرہ ٹیسٹ کریں گے تیسرہ ٹیسٹ کریں گے دس دس اس کے پروٹوکول ہوتے ہیں اس کے اندر شامل ہوتے ہیں دیکھ 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 آپ تو ایک نگاہ مارتے ہیں غور کرتے ہیں ریمیڈیز دیکھتے ہیں اس کو میچ کرتے ہیں کہ اس سے یہ ہونا چاہیے آپ کا علم جو ہے سینہ بسینہ ہے اور اس کے نتیجے میں آپ پورا علاج کر دیتے ہیں ایک طرف پوری فوج کھڑی ہے ریسرچ کی اور آپ ریسرچ خودی کا ہمارا مخابلہ ایک واقعی بہت بڑی فوج صحیح ہے الوپیتھی کی جو کہ فل اقرب بھی ہیں اور بڑے وسائل نتائج تو بیماری سے بیماری پیدا ہو نتائج تو ایک سے ایک ہیں بہت چیز الوپیتھی میں ہے کہ کیا نتا کبھی ایسے فیل ہو جاتے ہیں کہ آدمی حیران رہتا ہے کہ یہاں لاکھوں انسان بھی چلا گیا اور لاکھوں روپے بھی چلے گیا دو عذاب نازل ہوئے ہمیں ایک چیز سمجھنا چاہیے کہ ہومیپیتھی کی ڈائنوستک جو سسٹم ہے وہ سمٹمز پہ چلتا ہے لیکن میرا اب کہنا ہے اختلافی موضوع تو ہے لیکن میں کہوں گا میرا کہنا ہے کہ اگر ہم جدید ریسرچ سے استفادہ حاصل کر لیں تو کیا برائی ہے اگر ہم سمٹمز کو رکاوٹ کہا ہے رکاوٹ کہا ہے آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایسا کر لیں تو رکاوٹ کہا کیوں نہیں ریسرچ کیوں نہیں اس سبجیکٹ کو بھی اس کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں کوئی رکاوٹ تو ہوگی وہ کیوں نہیں کرتے کیا ان کے اس میں کام آئی نہیں یا یہ اسے آپ سمجھتے کہ میٹ نہیں کر سکتے اس لئے وہ کوٹتے نہیں اس مدان میں میٹ بھی کر سکتے وسائل بھی ہیں اور ماشاء اللہ ان کے جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذہنت بھی ہے لیکن مسئلہ یہی آرہ ہے کہ کریں بیٹھیں اور اس کو ریویو کریں کہ ہمیں جو کوٹس ہے ڈی ایچ ایمیس کا انٹرنیشنلی آپ کی کوئی اسوسییشن ہے جس پر بات ہوتی ہے اور آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو امیر بھی ہو سکتی کہ شاید کبھی جل بدیر کچھ ریزلٹ آئیں اور آپ اس میار کے ہو جائیں کہ آپ پر لوگ بھروسہ کرنے لگیں ابھی تو یہ ہے کہ ان کو فائدہ ہو جاتا ہے اس فائدہ کو یہ کہتے ہیں تو اقتفاقا فائدہ ہو گیا آپ جس ریزسٹنس کی بات کرتے ہیں کہ آپ کی دوائی سے بیماری خلاف قوت مدافیت بڑھ جاتی ہے تو اگر آپ بیماری کا علاج نہ کریں اور قوت مدجب سسٹم ہے وہ بھی تو قوت مدافیت پیدا کرتا ہے پھر آپ کم سے خاص بات کہہ رہے ہیں دیکھیں مثال کہ آپ یہ سمجھئے نا کہ ایک شعبہ ایلوپیتی میں بھی ہے جو قوت مدافیت کو بڑھاتا ہے اور وہ ہے ویکسینیشن ویکسینیشن صحیح ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ ہمارا طریقہ علاجی ہے کہ ہم مریض کا علاج کرتے ہیں یعنی ہم اس کی وائٹل فورس کو یا جدید دور کے لفظ کو یوز کریں کہ بیماری کے اگنس صحیح لیکن ہم ظاہر بات سمجھتے بیماری کیا مسئلہ سب سے زیادہ کینسر کے مرض میں ہوتا ہے اس کے لئے آپ کی ہومی پیتی کیا کہتی کینسر میں امینیٹی تو ہم نہیں کہیں گے ہم چھوٹ جاتا ہے نا میتابولک ڈیس آرڈر ہو جاتا ہے تو سیلز کی دیویجن سیلز کا دیویجن بگڑ جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے اور اس میں سیلز میں بھی آپ کی مہارت ہے آپ کام کیا ہے سیلز ڈیاغنوز اس کے اندر پیتھولوجی سے تعلق ہے ہم تو اس کے اندر سارے بات کمپلیٹ ڈیاغنوز سسٹم کو میں نے تیس چالی سال آہات کیا ہے تو اس میں سیلز سٹیڈی بھی ہے اس کے اندر بائیو کیمیسٹری بھی بھی اور سارے سبجکس میں اتنے عرصے کام چیزیں بڑی ساؤنڈ ہو تو بڑے اچھے نتائج ابھی کوئی جنی انسٹیٹویشن میں کام کر رہے ہیں محمداری وہاں ریسرچ کو کوئی سامان نہیں ہے نہیں ابھی تک افسوس یہ کہ کوئی بھی کالیج اور فرمال سیٹی کلز کمپنی نے ریسرچ پہ توجہ نہیں دی نئی جب آپ ساری چیزیں آپ کے پاس بیٹھتے اس لئے ہوتے ہیں کہ اس کو منیتر کریں اس کو دیکھیں کہ وہ بڑھ رہا ہے گھٹ رہا ہے تو وہاں تو پورا احتمام ہے یہ دکھاوے احتمام ہے اس سے بھی کوئی فائدہ ہے میری جو نالج میں ہے کہ پہلے تو ہمیوپیتک ڈاکٹر کو سرکاری جو دی جا رہی تی لئے اب ایسا نہیں ہے تو یہ بھی ایک ایشو ہو گیا لیکن یقینا اس کو منظم اور مربوط کرنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں مخلص لوگ آئیں اور اس کو منظم کریں تو یہ بہت رفی کرے گا یہ میں نے جو اپنی زندگی کے تجربے میں یہ ہمیپیتی کی افادیت کو دیکھا تو بہت امدہ پایا میں ابھی بھی انگلینڈ کے ایلوپیتی کے جو پروفیسرز ہیں ان کا کہنا یہ ایک امت ہے اور یہ خیال کی بنیاد پہ ایک صاحب نے اپنا خیال پیش کیا ہے ریزیسٹنس پاور پیدا ہو جاتا ہے اس دوائی کے استعمال سے بس اتنا سا فارمولا ہے اس پہ چیادر کے پیالی میں اپنے توفان کڑا کر دیا جنگل صاحب ایسا نہیں ہے تنقید کرنے والا تو جب تنقید پہ آتا ہے تو کچھ نہیں دیکھتا ایسا نہیں ہے امی پیتی کی ہر دوا مختلف تسیم کے وائٹل فورس پہ کام کرتی ہے وائٹل فورس تو ایک ہی ہوتی ہے لگے اس کے مختلف پارٹس پہ کام کرتی ہے اور بیماری کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے سیکڑوں بیماریاں ہیں سب سے زیادہ ریزلٹ اورینٹی دھتیجہ خیز یہ دوائی آپ کی کس بیماری میں ثابت ہوتی دیکھیں یہ تو آپ فکس نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہر بیماری کا علاج چل ہے اچھا اب ہماری ہماری ایک شور اس پہ آپ میں سپیشل لیٹس نہیں ہوتے کہ میں شگر کا ماہر ہوں میں اس پہ زیادہ سٹڈی رکھتا ہوں میرا مشہد آئی ہے ہیمین ٹیسٹ لیبورٹری بھی آپ کی ہوتی ہے آپ پیشنٹ کو دوائی دے کہ اس پر کیا بیت رہی ہے تو اس طرح تو آپ کیا کہیں گے دیکھیں مختلف لوگوں نے مختلف شعبوں پر کام کیا ایسا نہیں ہے کچھ لوگ ہیں جن کی بڑی مہارت نیفرولوجی پہ ہے اور بہت سے لوگ ہیں جو بہت ماہر ہیں اس کی امراض کے اوپر تو ایسا ہے لیکن ابھی تک چونکہ اس کی ہائر ڈگریز شروع نہیں ہو سکی اب یہاں میں نے سنا ہے کہ کچھ یونیوستیز میں ماسٹرز نہیں ہوتا نہیں بیچلر کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ملک میں افسوس یہ جبکہ پڑوس کے ملک میں یا بیچلر بھی نہیں ہوتے یہ ہی تو جسے آچانکہ کہہ دیں گے ڈاکٹر ہے یا انٹرپاس ہے کتنا عجیب سا لگتا ہے لیکن وہ ڈیپلوم کر لیتا سادیہ ہیں الامی ہیں کہ اتنا پڑھا لکھا پورا جاتا ہے کہ وہ تعلیم کے آلہ میاد پہ سفائز سر یہی تو دوکھے کہ کام کی ضرورت ہے جو سوچیں سر جوڑ کر جو اس کے کرتے درتے ہیں کہ اس کی ایڈوکیشن سسٹم کو آگے کیسے بڑھائے جائے کیسے ساوند کیا جائے تو پھر ہی ترقی کرے گی اب ایسے وہ ہمیوپیتھ دوکٹر جو آلریڈی کولیفائید ہوتے ہیں میڈیکل فیلڈ کے بڑھ ایسے نتائج بڑھ ایسے مطلب ہے ہمارے ایڈوکیشنل سسٹم میں کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کرنے کی زورت ہے یہ بڑی آپ اپنے اچھے بات کہ اگر وہ الوپیتی والے اس کے پروفیسر اس شومے میں آرہے ہیں اس کے سٹڈی بھی کر رہے ہیں اس کے پیکٹس بھی کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہوگی اور اگر وہ والی صلاحیت یہاں بھی ہو تو یہاں بھی پروفیسر بھی ہو سکتے ہیں ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں آپ ایسا مرحلہ آتا ہے کہ سرجری کی جب ضرورت ہے تو آپ الوپیتھ ریجسٹر ڈاکٹر موجود ہیں اس نے کہ ٹھیک ہے یہ میرے جریز ڈکشن میں میرے حدود میں آتی ہیں آپ نے کیا اور سرجری آوائید ہوئی ہاں ایسے کئی کیسے ہوئے کہ دوا سے کیور ہو گئے لوگ جیسے وہی مثال ہے کہ اگر ٹیومر ہے کسی کے یوٹریس میں تو دوا سے ختم ہوئے دیکھیں الوپیتھی بھی کئی جگہ ناکام ہو جاتی ہے کہیں مرض میں کہیں مریضوں پر آخر انسان کو مرنا ہے تو وہ تو کوئی نہ ناکام ہو گا کس کو بھی کئی نہ کئی دو ناکام تو ہے بلکل کامل تو اللہ ہی ہے تو کہیں نہ کہیں الوپیتھی بھی ہنڈی کیپ ہو جاتی ہے ایسے جو کرکس ہوتے ہیں وہ شوگر کا علاج شوگر کسی کر رہے ہوتا آپ بھو بھی کہتے ہیں آپ کی بات نہیں کر رہا کرکس جو جو فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے چولا اگر جو کچھ بھی کرتے وہ تو ہمارے زیر بحث نہیں لیکن امیپیتک میں ایسا نہیں ہوتا کہ شوگر کے علاج شوگر سکھ کیا جا رہا ہے دیکھیں ایک بات علاج بل مسل اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بیماری دیکھتے ہیں اور اسی کو مثال رکھ آپ علاج دھون دیں اور وہ ہی چیز آپ انٹیک شوگر کا علاج شوگر سے نہیں کر سکتے تو آپ دوائی کو تھن کر کے اسی مرض کی دوائی کو شفا بخش بناتے ہیں ہنگر صاحب اس کو کلیر ہونا بہت ضروری ہے اس بات کو جی جی اس کے ایک شعبے کو غلط انداز میں کہا گیا ایسا نہیں ہوتا اس بل مثل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی بیماری کی علامات کا مجموعہ ہے ہر بیماری علامات کا مجموعہ رکھتی ہے ہم وہ دھاتیں یا وہ پلانٹس پودے یا اسی متعلقہ دوسری چیزیں جیسے وہ تو کہتے ہیں کہ ہڈیوں سے ہڈیوں سے بنتی ہیں جانوروں کی دوائی اپنی بہت سی چیزوں سے بنتی ہے ایسے الوپیتھک میں دوائیں بھی سابوں کے زہر سے بنتی ہیں اور بہت سی چیز ہیں اسی طرح ہم وہ کروڈ دھات یا جو ہے بیکٹری یا اس کو ڈائلوک کرتے ہیں وہ چوز کرتے ہیں جو اگر کروڈ فارم میں کھلا دی جائے تو ویسی ہی علامتیں پیدا کرے گی جو اس بیماری کی ہیں تو پھر اس چیز کو ہم ڈالیوٹ فارم میں لے کے جاتے ہیں کہ یہ اس کی امیونیٹی کو جگھائے اور اس کوئی مدافع کرے ہمارے جو ہے توقع رکھ ہم سے یہ جانے کہ ایک بیماری ہے اور آپ نے بیماری کی ہم شکل آپ نے دوا تیار کی ہے اور آپ نے اس کو دی ہے اور آپ یہ چونکہ ڈالیوٹ کرتے ہیں اور آپ کا طریقہ ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ چیز جو ایٹم بھی تو ڈالیوٹ کرنے کے نتیجے میں ایسی نیچے آیا کہ بہت بڑی ایٹم میں پاور بن گیا یہ بھی آپ مثال دے سکتے ہیں لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو تھن کر دیں اور آپ کے قوت مضاحمت آتا کر دیں ایسا کیسے ہو مظاہر بات سٹیڈی کرتے ہیں جب دوائیں تو ہمیں یہ بات پتا ہوتی ہے کہ اس سے مطالقہ دوائیں بلا ڈونا یا ایکو نائٹ اگر اس کو کروڈ فارم میں کھلاری جائے تو اسی علامتیں پیدا کرے گی تو پھر ہم اسی دوائے کو سیلیکٹ کر کے ڈالیوٹ فارم میں مہین ہوئے ناظرین یہاں ایک چھوٹا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں ناظرین پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ڈاکٹر حامی دلی ہمارے ساتھ موجود ہیں پیکٹیشنر ہیں خوبی تیتک کے بڑے سوال جواب ہو رہے ہیں تنقید انداز ہم نے اپنایا ہے تاکہ بہت سارے ایسے میٹس ہیں جو لوگوں میں آتے ہیں اس کی وزاہار بھی ہو جائے اور ہم یہ جان سکیں کہ homoepetik جو دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے یہ مریض ہے اور اس کا علاج دوائیوں سے ہوتا ہے دوسرے الوپیتی کے بعد اگر کوئی دوسرا شوبہ آیا تو وہ یہ پیشت اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس دس منٹ ہے یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی فالیت میں اضافے کے لیے اس کی بہتری کے لیے اس کی ریکنیشن اس کو سند بخشنے کے لیے آپ جو تجویز دیتے ہیں نمبر ایک نمبر دو نمبر تین آپ دیں تاکہ آپ سفارشات جو لوگ دیکھتے ہیں جو ذمہ دار ہیں ان تک پہنچیں اور پھر ہم بھی کہیں سوال پیدا کریں کہ آپ نے یہ کچھ کیوں نہیں کیا یہ بربادی کا ذمہ دار ہیں وہ خود بھی ہیں آپ کیا کہیں پہلے آپ اپنا ریکارڈ پہ لائیں آپ کی باتیں کیا ہیں کیا کنی ہے کیا ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے دونوں بتائیں بات کیے سب سے پہلے تمام کالیجز کے مالکان کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے جس کے اندر ہماری اسوسییشن کو بھی شامل ہونا چاہیے اور وہ سوچئے کہ ہم اس میں کیا ڈیولپمنٹ کر سکتے وہ اپنی تجابیز دیں ایک تو یہ کہ وہ اسٹوڈینٹ آنا چاہیے جو واقعی اس کا شوق رکھتے ہیں صرف ایک ڈگری لیکن پڑے لکھے کتنے ہونا چاہیے ان کو اگر وہ کہیں اور سے آتے ہیں تو ان کا معلوم ہویا کہ یہ تو خطرناک سوال کر دیا لیکن یہ کہ میں کہتا ہوں کہ یقین یہ بات متنادہ نہ بنے لیکن میں کہتا ہوں کہ کم از کم انٹر پاس پری میڈیکل کو داخلہ دینا چاہیے نمبر ون نمبر ٹو کورس دیکھیں اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی جو ہینی من کی سبجیکٹ ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ شعبے کو پیتھولوجی کو تھوڑا مضبوط انداز میں کر دیں جبکہ اکثر لوگوں کو یہ اتراز ہوگا اس پہ کہ نہیں بھی یہ تو ہمی پیتھک سیمٹمز پہ ڈائگنوز ہوتی نہیں اگر ہم لیٹس ریسرچ سے استفادہ حاصل کرلیں تو کیا برای ہے اس سے مریض کو فائدہ ہوگا ڈولپمنٹ ہوگی اور دوسرے فارماسی کمپنی کو میں کہوں گا کہ ہمی پیتھک کی جو اصل روح ہے اس کو مدنظر رکھیں نمبر دو ون نمبر ٹو یہ اس میں ریسرچ اور ڈولپمنٹ کا شعبہ کر کے کچھ اس پہ اپنا فنڈ مختص کریں جڑی بوٹیوں والا تو خوب ہے اس کو بہت بیگ بھی رہے ریسرچ اس میں بھی نہیں وہ بھی سینہ گزیٹ ہے وہ بھضرگوں سے چلا آرہا ہے اس کو مانتے ہیں اس میں شکوک و شبات پڑے ہوئے اس میں شکوک و شبات نہیں ہے حکیم لوqman کی بھی باتیں ہوتی ہیں اس کی کتابیں بھی ہیں تو لیکن ایک چیز مجھے کھنتی ہے جو بنیادی طور پر اس کا شوق نہیں ہے تو جو آج آتے ہیں لڑکے کہ اچھے میٹی میٹی دوائیں گولیاں تو دینی ہے اگر باہر بھی گولیاں دیتے ہیں یہاں اگر میٹی دیتے تو کیا برا ہے تو یہ لوگ پڑے لکھا مزاج ہی نہیں ہوتا اس سدوہ اٹھانا کریں گے اپنے پریشن ہی نہیں ڈاکٹر کا تو میں پڑا لکھا آدمی کیسے اس کے پاس بیٹھوں اور اس کی سنوں گا تعلیم سے ہر شخص کے مزاج اور دماغ مائن کو ڈولپ کیا جا سبجی بلکل کیا یقینا ایک سائکلوجی سے متعلقہ سبجی رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنے پریشن کو گائیڈ لائن اور ان کی پرسنالٹی بنانا چاہیے کہ آپ ایک بہت مقدس پیشے سے منسلک ہوئے ایک شخص اپنی جان اپنی تکلیف کو لے کے آپ کے پاس آئے گا تو آپ کے پاس امانت ہے کہ اس کو پوری دیانت داری سے آپ ہینڈل کریں اور اس کو آپ جب دیانت داری سے ہنڈل کریں گے جب آپ کے علم ساؤن ہوگا کہ میری بالکل بات جو سوال تھا بڑا پیچیدہ تھا لیکن آپ نے مکمل طور پر اس کو سمجھ لیا شخص بنانے کے لئے علم میں اس کے وقار میں کئی علم ہونا چاہیے کہ علم ہونا چاہیے کئی نہ کئی کھڑا ہو تو نظر آئے یہ آپ میں لوگ تسلیم ہی نہیں کرتے اب ہم بہرحال ہم آگے بڑھتے اب آپ نے یہ تو بتا دیا اگر آپ کچھ تجاویز دینا چاہتے مزید تو ہمارے پاس چار منٹ ہے آپ بات کریں تاکہ ریکارڈ پر آئے اور ہم بھی اس کو محرز بحث میں لائیں کہ ہمیں کیا چیزیں نہیں ہم سے ہو رہی ہیں اور کیا ہونی چاہیے ہم مختلف پروگرام میں آپ کے باتیں ضرور رکھیں گے بات یہ کہ وہی بات کے تمام اسوسی ایشن اور فرمال سوٹیکل جو ہمیپیتی فرمال چاہیے یہ تو ریپیٹ ہوگے آگے کیا بتایی بس یہ ہے کہ ڈیویلیپمنٹ شبے جب تیار ہو جائیں گے ایک ساؤنڈ ایجوکیشنل سسٹم چلے گا اور یہ ضرور ہے کہ اس کو مختلف یونیورسٹیوں نے بھی سٹارٹ کرنا چاہیے پاکستان یہ بہت اہان بات تاکہ اس کو ترقی ہو ترقی بہت امدہ ریمیڈی سسٹم ہے کیونکہ اللہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے اگر اس کو یونیورسٹیز سپورٹ کر جائیں تو یقین یہ شبہ اپنا دنیا میں مقام بنائے اور نام بنائے گا بھار کی دوائیں جو ہم یہاں امپورٹ کرتے ہیں جیسے اللہ 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 دوائیں سب ہماری 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 سم ٹائم ڈیوییویشن ہوتا ہے کہ بیماری بوسٹ کر جاتی ہے لیکن اس کے بھی حال لیکن یہ ضرور ہے کہ سائی ڈیویڈ فارم کے ہوتے ہیں ڈیلیوشن فارم کے اتنی نہیں ہوتے تو بات ہوتا ہے اگر ڈاکٹر ماہیر ہے تو بہت اچھا لے چل سکتا اس کے سائیڈ ایفیکس سے بچت ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ یہ لکھنا اس سے ممکن نہیں ہے کہ اس کے اوپر سائیڈ ایفیکس لکھے جائیں ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت تقریبا خلق ہو چکا ہے آج ڈاکٹر حمید علی صاحب سے جو ہلوپیتی کے پریکٹیشنر ہے اور جو علی ایفیکس سے بھی آپ کا تعلق ہے اس کا بھی ریسرچر رہے ہیں اور اس کی نگرانی بھی کرتے ہیں اس کام کی جو ہم نے سوالات کی اس کا حاصل کیا ہے کہ دیکھیں اگر اس کے پاس بجٹ زیادہ ہے ریسرچر ہے بڑا منظم اس کے پاس ہے اور دولت کمانے کا بہت بڑا کی ان کے پاس ہے اس پہ کام بھی کرتے ہیں اور بڑے بڑے آمدن کے زہائے بھی ہیں اس کے ساتھ علمیہ آپ نے جو اشارہ کیا ہو یہ ہے کہ اس میں ریسرچ کے کام کوئی آگے نہیں آتا نہ جو ہے یونیس پہ توجہ دیتی ہیں نہ ادارے ہیں نہ لوگوں کو یہ فکر ہے کہ اگر شعبہ ہے ڈاکٹر کا اپنے وقار کا تعلیم کا اپنی تربیت کا اتمام کر اس کا انتخاب کر محض اس لئے انتخاب نہ کر لیں کہ میں ڈاکٹر کہلاؤ گا تیسری بات یہ بھی ہے کہ اگر اس میں آپ کو کچھ شکوک وش بات ہیں تو اس پہ بات بھی ہو سکتی ہے جس طرح کہ ہم نے سوالات اٹھائیں اور اس کے کچھ جواب بھی لی ہیں وہ تمام چیزیں جو آپ کو ایلو پیتی تک محدود رکھتی ہیں اور اگر آپ ہومیو پیتی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ بھی غور کریں کہ اس میں کتی صداقت ہے جو ڈاکٹر حامیدلی نے طرف اشارہ کیا ہے اور ہم اس شعبے میں جو بھی ہمارا کام جو ہے کہ ہم کمیونی کریں اسی نیت کے ساتھ ہم نے اس پروگرام کو آپ کے سامنے رکھا ہے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اپنا فیڈبیک دیجئے کہ اس نئے انداز سے ہم نے کوشش کی کہ سوالات کے جواب آپ ڈاکٹر صاحب سے حاصل کر سکیں ہم ڈاکٹر صاحب آپ سے اجازت چاہتے ہیں بہت آپ نے بھرپور قسم کے باتیں اور جواب دی ہیں وزن ہے اور سوچ نا کا موقع ہے جتنی مت ظاہر کی جاری ہے اور جتنا پروپیگڈڈا کیا جارہا ہے کہ کچھ نہیں یہ ہوائی چیز ہے ایسا کچھ نہیں نظر آتا ہے آج کی گفتوں کے لیکن ابھی تک سوال یہ نشان موجود ہیں اس پر غور ہوتا رہے گا میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں میری کوشش ہوگی کہ میں دوبارہ آپ کو ذہمت دوں پھر ملاقات ہو آئندہ پروگرام کے تک کے لئے اجازت دیجئے ناظرین خدا حافظ